السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالی کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں آپ کی خدمت میں حیث کے مسائل کا چوتھا پارٹ لے کر کے میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کہ دس دن سے زیادہ خون آیا یعنی گیارہ دن آیا بارہ دن آیا پندرہ دن آیا تو اب حیث کے کتنے دن مانے جائیں گے اور پاکی کے کتنے دن مانے جائیں گے درود پاک پڑھیں حضرات دس رات دن سے کچھ بھی زیادہ خون آیا یعنی دس دن سے زیادہ خون آیا تو اگر یہ حیث پہلی مرتبہ اسے آیا ہے تو دس دن تک یہ حیث مانا جائے گا اور بعد کا جو ہے وہ استحاذہ مانا جائے گا اور اگر پہلے اسے حیث آ چکے ہیں اور عادت دس دن سے کم کی تھی تو عادت سے جتنا زیادہ ہو استحاذہ ہے اسے آپ اس طرح سے سمجھئے کہ اس کو پانچ دن کی عادت تھی اب آیا دس دن خون تو یہ دسوں کے دس دن حیث ہیں اور اگر بارہ دن خون آیا تو پانچ دن حیث کے باقی سات دن استحاذہ کے اور ایک حالت اگر مقرر نہ تھی بلکہ کبھی چار دن کبھی پانچ دن تو پچھلی بار جتنے دن تھے یعنی پچھلی بار جتنے دن تک خون آیا تھا حیث کا وہی ابھی حیث کے ہیں باقی استحاذہ کے ہیں یہ وہ مسائل ہیں کہ ان مسائل سے مرد بھی آگا نہیں ہیں اور ہماری معاشری کی عورتیں تو ان مسائل سے بلکل بھی آگا نہیں ہیں ہر مہینے یہ ضرورت ان کو پیش آتی ہے لیکن حیث و نفاس کے مسائل ہمارے معاشری کی عورتوں کو بہت ہی نا کی برابر معلوم ہیں انشاءاللہ تعالی اس تعلق سے بہت ساری ویڈیو میں آپ تک پہنچاؤں گا پارٹ پارٹ بنا کر کے اب یہ چوتھا پارٹ ہے انشاءاللہ تعالی بعد میں اور بھی ویڈیو آئیں گے اور اس سے پہلے بھی تین ویڈیو آ چکی ہیں السلام علیکم